الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم قسم اللہ الرحمن الرحیم نابی چیرمین میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع نایت فرمایا کہ میں بجٹ جیسی عام ڈاکومنٹس پہ پارلیمنٹ کے سامنے اور نیشنل اسمبلی کے سامنے اپنے معروضات پیش کر سکوں سب سے پہلے میں کرونا کے خلاف اس گلوبل وار میں فرانٹ لائن پر لڑنے والے اپنے سپاہیوں ڈاکٹروں ڈرسز پیرامیڈکس کو سلام پیش کرتا ہوں وہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ان کے اہلکاروں سیول ایڈمنسٹریشن کی افراد سمیت اس جنگ میں جو جو بھی جس کیپیسٹی میں حصہ لے رہا ہے میں ان کو دل کی اتھا گہ رہیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور جنابے والا یہ فرانٹ لائن سولجرز ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو عذاب میں ڈال کر یہاں پر وہ ایک مسیحہ کا کردار ادا کرتا ہوں کوئرن نائنٹین میں وفات پا گئے ہیں میں ان کے اہلیان سے فودگی کا ازہار ان کے لئے دعا کرتا ہوں جنابے والا جس حالات میں یہ بجڑ پیش کیا گیا ہے جس حالات میں یہ بجڑ پیش کیا گیا ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا گلوبلی جناب جو ہے وہ حالات جنگ میں ہے اس حالات میں جو مخصوص حالات ہیں میں کیا کروں ایشیا سے لے کے یورپ تک یورپ سے لے کے افریقہ تک اور افریقہ سے لے کے امریکہ تک جو جو بھی دنیا کے سیویلائز اور مادرن کنٹریز ہیں جنابے والا ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں لوگ روڈ مادر سمجھتے ہیں امریکہ کو لنڈن کو یورپ کو یہاں سے پاکستان کے حکمران جو ہیں جو یہاں جنہوں نے پچاس پچاس اور چالیس چالیس سال تک حکومتیں کی وہ بھی اپنا اور اپنی فیملیوں کے علاج کروانے کے لیے لنڈن اور امریکہ جاتے ہیں جنابے والا آپ کے سامنے ہیں کہ امریکہ کے کیا حالات ہیں کتنی وہاں کیجویلٹیز ہوئی ہیں دو لاکھ سے زیادہ وہاں کیجویلٹیز ہوئی ہیں لنڈن میں لاکھوں آدمی مر گئے ہیں یورپ میں لاکھوں آدمی مر گئے ہیں میں اپنے پوزیشن کے بھائیوں کو دعوت فکر بھی دیتا ہوں اور ان سے میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں مناظرے کی شکل میں کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے یورا میں کیا ہو رہا ہے خان صاحب بات سن کے جائیں آپ نے باتیں کی ہیں خورم خان باتیں بھی سن کے جائیں آپ جی جی میں وہ بھی سن کے جائیں گجناہ والے والا بھی اچھا وہ جنابے والا یہ ایک جنگ ہے یہ ایک ایسا دشمن ہے کوورڈ نائنٹین جس کا کوئی پتہ نہیں ہے اپنے جنابے والا ہم اپنے بچوں کو نہیں مل سکتے اپنے والدین اور بھوڑے والدین کی قدم بوسی نہیں کر سکتے اپنے رشتہ داروں کو نہیں مل سکتے یہ حالات ہیں یہ ایسا دشمن ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے انیس سو بیس میں جنابے والا ایک پینڈیمک کی صورت درپیش ہوئی تھی اس کے بعد پوری صدی کے بعد جو ہے یہ ہمیں اس پہ ہمارے پہ ہی آیا ہے اور اس میں جو بھی پرائم منسٹر آف عمران خان کی پالیسیز ہیں ان کی پالیسیز کی میں ایسے تائید کیوں کر رہا ہوں جنابے سپیکر میں دوہزار دو سے اس اسمبلیوں میں آتا جاتا رہا ہوں میں نے ان کی ورکنگ کو بھی دیکھا ہوا ہے میں نے ان کی لیڈرشپ کی ورکنگ کو بھی دیکھا ہوا ہے ہم نے جب مچھر لاہور میں جنابے والا آیا تھا ہم خود گئے تھے میں اس وقت ایم پی اے تھا ہم سپریگ کرنے جاتے تھے ایک مچھر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا پانچ سو بندہ شہید ہو گیا تھا لاہور کے اندر اس چیز کا اگر کوئی انکار ہے تو ہاتھ کھڑا کرے پوزیشن کا میرا بھائی آج میں پوچھتا ہوں اس وبا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے امریکہ کے جو بجٹس ہیں جو دنیا کے جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑے مادرن کنٹریز اور سیویلائز کنٹریز کے بجٹس کو انہوں نے ان کا صدیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے وہاں کی غربت کی حالات دیکھیں وہاں کی مشینری بیٹھ گئی ہے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے جناب سپیکر ان حالات میں امران خان کو حکومت ملی اور غور تو فرمائیں اگر ان کے دور میں شہد کی نیریں بے رہی تھی ان کے دور میں دودھ کی نیریں بے رہی تھی جناب والا تو ان کو فیصل آباد سے کیوں شکست ہوئی جو پاکستان کا منچسٹر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا سنتی شہر ہے جہاں پہ ٹیکسٹائل کے کارخانے ہیں فیصل آباد فیصل آباد کی عوام نے ان کا برگس نکال کے رکھ دیا نہ صرف ایم پی ایس پہ ان کو شکستیں فائش ہوئی پنجاب اسمبلی میں بلکہ ان کو قومی اسمبلی کی تمام سیٹوں میں شکستیں فائش ہوئی اگر ان کی پالیسیز درست تھی تو جناب والا مجھے موقع ملا میں اپٹما کے پریزیڈنٹ کو ملا میں اور ڈاکٹر فردوس آشک گئے انہوں نے پریس کانفرنس میرے سامنے کی اور انہوں نے جو تعریفیں کی عمران خان کی میں اس کا چشمدید گواہ ہوں اور گوھر صاحب اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب والا پچھلے دہور کے اندر اگر ہمارے یہ آلات ہے کہ تقریباً ڈیڑھ دو سو ٹیکسٹائل کے جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو گئی مزدوروں کے چولے تھنڈے ہو گئے اگر فیکٹریاں بند نہ ہوتی انڈسٹریل کا پیہ جام نہ ہوتا مزدوروں کے چولے تھنڈے نہ ہوتے تو فصلہ بعد کی حوام ان کو شکست فاج نہ دیتی اس کے علاوہ جناب جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہمارے اتنے اچھے وسائل تھے یہ جب یہ میں جنابے والا آپ سے یہ پوچھتا ہوں اگر ان کی مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی ترام کرتے ہیں ہزت کرتے ہیں یہ حلقوں کے لوگ ہیں میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے حالات معاشی حالات درست ہوتے اگر آپ نے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دیا تھا تو آپ کے سٹیل مل تو پانچ سال سے بند ہے آپ کی ذاتی فیکٹریاں چل رہی ہیں اگر آپ آپ نے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دیا تھا تو پاکستان کا جو پی آئی اے جو ہے وہ خسارے میں جا رہا تھا آپ کا ریلوے خسارے میں جا رہا تھا آپ کی جو بھی سرکار کی انٹر پرائزز تھی وہ خسارے میں جا رہی تھی جنابے والا ان کی ان کی حکمت ان کی کیپیبلیٹی ان کی ایکنومک ٹیم کی کیپیبلیٹیز کہاں پہ تھی یہ تو معاشی طور پہ انہوں نے پاکستان کا کبھاڑا نکال دیا پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا لاکھوں کروڑوں مزدوروں کو جو ہے انہوں نے بیروزگار کر دیا ان کے چولے تھنڈے کر دیئے جنابے والا پھر جو انہوں نے دفاتر بنائی ہوئے تھے چون کمپنیاں پنجاب میں بنائی گئی نہیں سر سرکاری اہلکار جو سی ایس پی افیسر تھے ان کو بلائج کرنے کے لیے ان کو لیے چورنجا کمپنیاں بنائی گئی اور جو ڈی ایم جی گروپ ٹونٹی اور ٹونٹی اور ٹونٹی اور ٹونٹی ون گریڈ کے جو لوگوں کی تنخائیں تھی ان سے بڑھا کر ان کو پانچ پانچ چھے چھے لاکھ اور دس دس لاکھ کے پیکجز دیئے گئے ان کے لیے لگزوریس گاڑیاں خریدیں گئی آلی شان دفاتر بنائے گئے جنابے والا یہ ملک کے ساتھ جو ہوتا رہا ان کی ایکنومک پالیسی میں نے بتا دی دودھ کی نیریں بہ رہی تھی شہد کی نیریں بہ رہی تھی سٹیلی ملن کے دور میں بند ہو گئی ریلوے خسارے میں جا رہی ہے پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے اور میں ان سے کیا پوچھوں جنابے والا جو کہتے ہیں کہ فارنگ محاص پہ ہماری کامیابی تھی میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جو یہ میاں نواز شریف کے رجیم میں ان کے زمانے میں پاکستان جو تھا وہ آئیسولیٹ ہو گیا تھا ان کو مودی نے گھٹنوں کے نیچے دے دیا تھا جیسے ہمارے علاقوں میں سر کشتیوں ہوتی ہیں انہوں نے ان کو ایسا پٹک کے نیچے مارا تھا کہ جو پاکستان کے جو اسلامیک کنٹریز جو ہمارے درینہ دوست ہیں سعودی عربیہ نے ہم سے ہاتھ اٹھا لیا یو اے نے ہاتھ اٹھا لیا ایون دیڑ جو جن کے کاروبار انہوں نے بھی ہم سے ہاتھ اٹھا لیا جنابے والا جو امریکہ کی ہم جنگ لڑتے رہے ہیں ان کی نو مور 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 کہتے رہے ہیں انہوں نے ہمیں سے کہنا بند کر دیا کیا کیا جناب ہمارے ساتھ نہیں کیا یہ مرد مجاہد جب امران خان سر حکومت میں آیا کیونکہ جب یہاں سے سر ٹریولنگ جاتی ہے یہاں سے میسیجز جاتے ہیں بیسیز میں ایک دیاندار آدمی ہے ایماندار آدمی ہے اخلاص والا آدمی ہے جنابے والا جورم میں جب میں ابھی سر ریسنٹلی میں واپس آیا ہوں مارچ مارچ کے بگننگ میں یو اینو ہیرنگ سے خدا کی قسم سر جو ہمیں ڈیلیگیشن ملا ہم نے تعرف کروایا کہاں سے ہو پاکستان انہوں نے پہلا سوال کیا کہ پرائمسٹر پاکستان ایک سچا انسان ہے سچا انسان ہے سامنے بات کرتا ہے سینہ تان کے بات کرتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے کہ جنابے والا یہ جو مافیا کی بات کر رہے تھے مافیا جو مافیا کی بات کر رہے تھے جنابے والا آئی پی پیز نے جو اس ملک کے اندر کھلواڑ کیا ہے وہ آئی پی پیز کو پنپنے والے ان کو بنانے والے کون ہیں یہ الین جی کے مہنگے ٹھیکے کرنے والے کون ہیں پچاس سال تو یار آپ حکمران رہے ہو چالیس سال حکمران رہے ہو میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں وہ عالم دین بیٹھے ہیں وہ اللہ اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں چالیس سال تک کون حکمران رہا ہے کس کی حکومت رہی ہے سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں جن کے حالات جناب یہ ہے کہ یہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل لیول کا حسپیرل نہیں بنا سکے پاکستان کی ریاست پاکستان کے نیل حکمران نکمے حکمران جو کینسر کی اسپتال نہیں بنا سکے ایک شخص اٹھا اس نے غریب پاکستانیوں کے چندے پہ ایک نئی دو نئی تین کینسر کے اسپتال بنا دیئے یہ ان کو اپنے دامنوں میں جھنکنا چاہیے جناب سپیکر میں دیانداری سے بات کر رہا ہوں امانداری سے بات کر رہا ہوں ان کا زمین ان کو کہتے ہیں لیکن مجبور ہیں ان کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں پارٹی کی ان کی وجہ سے مجبور ہیں ہم میں سنتا رہا ہوں بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں بڑے بڑے لیڈروں کی باتیں سنتے ہیں جو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا جی میں بتا نہیں سکتا یہاں میں تو آپ کا میرا مقابلہ میں نے کیا آپ کا میں نے تو آپ کی پیچھے گاری پوزیشن میرے خلافت جو آپ نے کیا مجھے پتہ اللہ کو پتہ ہے اور میں جناب سپیکر چونکہ آپ کا ٹائم ویسے اوور ہو گئے سر میں ابھی تو میں نے سٹارٹ ہی نہیں کیا کچھ جان کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف ورنہ میں بھی جانتا ہوں آفیہ سائل میں ہے جناب سپیکر میں خود جیتا اللہ کی کرم سے آزاد جیتا اور اپنی مرضی سے میں نے عمران خان کے ساتھ نکاح پڑھا ہے میرے پیچھے کو پریس لگی ہوئی نہیں تھی میرے پیچھے کو نیب لگی ہوئی نہیں تھی میں سر فقیر آدمی ہوں سینہ تان کے چلتا ہوں سینہ تان کے بات کرتا ہوں حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں آئے یہاں میاں شباز شریف صاحب کے میں اترام کرتا ہوں دل سے میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں آئے میاں شباز شریف میرے سے بات کرے کہے گا کہ مستی خیل جاندار آدمی ہے اور نار آدمی ہے آئے بات کرے نکاب نے اس لئے پڑھایا کہ آپ کے ظلم اور جب اور نلیتی جنابے والا وہ سر سریکی میں کہتے ہیں اٹھنا رنے بورے رنے اٹھنا رنے بورے رنے سر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اونٹ پہ ہم یہ ڈالتے ہیں بوری شوریاں تو اونٹ پہ بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو اونٹ نے انہوں نے کہا کہ اونٹ نہیں رو رہا تھا جو ان کے اوپر وہ بوریاں تھی بور رہ رہ رہی تھی یہ اپنے مومیاں میں ٹھو بنتے ہیں اپنے مومیاں میں ٹھو بنے والے جناب تقریریں لکھ کے آ جاتے ہیں اور ایک دو کال پڑھ دیتے ہیں اس کے امریکن پریزیڈنٹ کے اوہ بھائی آپ کا کیا تعلق ہے امریکن پریزیڈنٹ سے ان کے کال اب یہاں پڑھتے ہو بجھے جناب سپیکر ہاں عمران خان سے پانچ سال کے بعد عوام بھی سوال کرے گی ہم بھی سوال کریں گے کہ عمران خان جس اجنڈے پہ الیکشن لڑا جو عوام سے وعدے وعید کر کے آیا کہ اعتصاب ہوگا بلا امتیاز اعتصاب ہوگا جنہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ان کا اعتصاب ہوگا اور عدل و انصاف ہوگا اور جناب والا غریب کو اور جو غریب کو احساس ہوگا کہ ایک پاکستان ہے دو پاکستان اب ہم پوچھے گے عمران خان سے لیکن ابھی اٹھارہ مہینے ہوگا وائنڈ اپ پلیز اٹھارہ مہینے اور سر یہ سر کہتے ہیں کہ نوکریہ نہیں دی اور بھائی عمران خان نے پانچ سال کے لیے کہا ہے میں پچاس لاکھ نوکریہ دوں گا اٹھارہ مہینے کے لیے نہیں کہا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ کروں گا خدارہ کچھ تو پانچ سال کا منڈیٹ ہے ایک آپ نے جو پاکستان کو جو معیشہ دی ہے جن کے حال میں نے آپ کو سریکی کی مثال میں دے دی ہے جنابے والا ان کے حالات تو یہ تھے کہ جن کے ان کے دور میں تو جو موٹر ویز پلج کر دیے گئے کیا کیا چیز پلج نہیں کر دی گئی ہماری عزت بھی پلجیں کر دی گئیں ہماری آنڈ بھی پلج کر دی گئی ان کے زمانے میں ہمارا ایمان بھی دعا پہ لگا دی انہوں نے انہوں نے ختم نبوت میں بھی حملہ کیا ختم نبوت کے شک کو چینج کرنے کی کوشش کی یہ کس مو سے بات کرتے ہیں جنابے سپیکر کہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ان کے دور میں پاکستان سفارتی محاس پہ آسولیٹ ہو گیا انہوں نے اسلام پہ وار کیا انہوں نے جنابے والا ان کے زمانے میں جو ان کے اقنامک پولیسی تھی پاکستان کے سٹیل مل بند ہو گئی پاکستان کی بیئے خسارے میں جا رہی تھی ہر چیز کا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا سوا ستیہ ناس کر دیا یہ تو سار اگر ان کے بس میں ہوتا ہے تو یہ کہتے رتوں پہ باس نہ چلا ورنہ یہ چمن والے رتوں پہ باس نہ چلا ورنہ یہ چمن والے ہوایں بیجتے نلام رنگ و بو کرتے جنابے سپیکر میں اب تھوڑا سا آخری میں ہلکے کی جانے باہر آؤں سر میں ہلکے کی جانے باہر ہوں جنابے سپیکر مجھے کوئی ٹائم دھائی دے دے گا یہ کوئی بات نہیں چیرمین صاحب جنابے والا چیویب صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اوور ہو گئے جی جنابے والا آپ ایک سپیکر کا ٹائم زیادہ لے گئے ہیں سر کوئی نہیں خیر ہے جی مجھے خان تو نہ کریں پہا خیر ہے میں تنہی نمہندگی کریندہ جمعیہ آلی دی میں مہیہ آلی کی نمہندگی ساتھ کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں آپ کا پڑوس ہی ہو جی تنی سلائیہ تو میری ہے میں نمہندگی کر سکتا ہوں سر اور جنابے والا میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹی میں ہماری دھرتی کا وزیراعظم بنا ہے اور ہماری دھرتی کا وزیراعلا بنا ہے میں دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹی میں پہلی دفعہ 35 پر 35% فانڈز جو ہیں وہ سعود پنجاب کو دیئے گئے ہیں سر یقین ہی بنایا گیا ہے سعود پنجاب میں اور انشاءاللہ میرے سعود کے بھائی تمام میں بیٹھے ہیں میں نے جہاں سعود کے ایم این سعود کے لئے انہوں نے جو ہے وہ فانڈز دیئے ہیں اور جہاں پہ میں شکر گزاروں وفاقی حکومت کا جو ہمارا بہت بڑا مطالبہ تھا ایم ایم روڈ والا ایم 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 روڈ کا جو مسئلہ تھا سر وہ جو ہے وہ منسٹر صاحب نے مراد سعید نے پریس کانفرنس کر کے بتایا اسمبلی کے فلور کے بھی بتایا کہ وہ جو ہے بی آٹی کی بیسز پر بنا رہے ہیں لیکن میرا مطالبہ ہوگا کہ جل 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 جو ہے جو سر وہ ٹینڈر جو ہے ان کے کنٹریکٹ جو ہے وہ ایوارڈ کیا جائے جنابے والا ان کو کیا پتا جو اس پہ سفر کر رہا ہوں اور نے جو ٹرین اور میٹرو پر جھولے لینے والے میرے دوستوں کو کیا پتا سر ایم ایم روڈ پہ کیا ہو رہا ہے میرے ایم ایم روڈ جو کاتر روڈ بن چکا ہے جن پہ دس سالوں میں ہزارہ بندے جناب شہید ہو چکے ہیں ہمارے جو یہ کندے ہیں ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں جو ہڑپا کے کھنڈرات کی صورتحال پیش کر رہا ہے جو سب سے شاٹس روٹ ہے کراچی سے لے کے پشاور تک ان کو کیا پتا کہ وہاں لوگوں کی لاشیں اٹھا کے لے کے جا رہے جی اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں کہ میں بکھر کے لیے سر جو ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایٹی فائی پرسنٹ جو ہمارا چنہ ہے پورے پاکستان کی جو ہم کیٹر کرتے ہیں وہ تھل سے ہوتا ہے تھل کے لیے جناب جو ہے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے لیے جو ہے مخصوص جو ہے وہ فانڈز جسر جو ہے وہ پانچ اور دس پرسنٹ پسماندہ علاقوں کے لیے مختص کیے جائیں بجڑ کے اندر تھل انڈسٹیل زون بنایا جائے سر اور اس کے اندر جو ہے وہاں پہ انڈسٹیلیں لگائی جائیں اور اس کے علاوہ سر جو یہ میرے حلقے ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ میرے دو تسیل ہیڈ کوارٹر کلور کوٹ ہے دریہ خان ہے دلے والا ہے جنڈہ والا ہے جو ان کے مضافات کو آور کلا ہے کٹلا جوان گیس کی صورتحال جناب پہنچے اور میں سر یہ کہوں گا کہ جو تھل فلڈ وارٹر کہنال ہے جو سر پلس وارٹر تھا جو پروڈ وارٹر ہے اس کے ذریعے جو دس سال تک جو ہماری تھل کی زمینوں کو ایریگیٹ کرتا تھا انہوں نے بند ان کے فنڈز بند کیے آپ انجاب حکومت نے ان کے فنڈز چاری کر دی ہیں اور جناب والا میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹامیک چشمہ اٹامیک اور گروڑ اٹامیک کی وجہ سے جو ہمارے مریض جو ہیں وہ ہپا ٹائٹس ہی اور کینسر کے بڑھ گئے ہیں میری گزارشوں کی کہ وفاقی حکومت جو ہے ان کے جو پرائیویٹ مریضوں کے جو فیفٹی پرسنٹ جو فنڈز ہیں جناب والا جو ان کے ٹیسٹ ٹیسٹ ہیں جو ان کے بریض دیکھنے کا ففٹی پرسنٹ پر رید کی جائے اور آخر پر سر میں یہ کہوں گا کہ میں ان سے سیر میں یہ بڑا احساس ہوا بڑے سینے سینیاں لوگ انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ بجڈ میں یہ کرنا ہے وہ مشورہ کیسے دیتے جو خود پتہ سال میں کچھ نہ کر سکے ہمیں کیا مشورہ دیں گے بہت میرے پانی سر بہت میرے پانی سر